بلکل غیر مناسب ہے سمجھ میں نہیں یار یہ وجہ کیا ہے کیونکہ ایک طرف سے پہنگائی بڑھ رہی ہے دوسری طرف اگر آپ جو انکم ہے اس کو پردر سکویز کریں گے یعنی ٹیکس لگا کے تو وہ آپ ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ ٹیکس دیتا ہے اس کو آپ پردر پرش کر رہے ہیں وہ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں سب کو ٹیکس دیتا نہیں ہے تو جو ٹیکس دے رہے ہیں سالری والے دیتے ہیں سب سے زیادہ دیتے ہیں ان کو آپ چونکہ وہ آپ کے ریکارڈ پر آ جاتے ہیں ان کو آپ اور سکویز کر رہے ہیں یہ آئی تینک بہت ذاتی ہے اور اسے جو تنخدہ اور طبقہ ہے وہ بہت متاثر ہوگا دوسری طرف یہ ہے کہ برادنگ در ٹیکس بیس پاکستان میں ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ صرف نائن پرسنٹ ہے نائن پرسنٹ او دی جی ڈی پی جو اس کو یہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو کورواری حضرات ہیں وہ اس ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں تو یہ فرق جو ہے وہ آپ نے اور بڑھایا ہے اس سے کافی ریزنٹمنٹ آئی ہے اور ہمیں کافی لوگ باہر جانا شروع ہو جائیں گے اور ہو گئے ہیں کیونکہ فرسٹریشن کافی پھیلتی ہے تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو اور بہرحال اس کا رییکشن آ رہا ہے اچھا عبدالعلیم صاحب کل اسٹیٹ بینگ نے اپنا ایک سروے جاری کیا ہے اور مسلسل سات ماہ تک پوجیٹیو رہنے کے بعد کاروباری اعتماد انڈیکس نیگٹیو ہو گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں یہ ہونا تھا اس لیے کہ مہنگائی جو ہے بہرحال بڑی ہے ابھی آپ نے انٹریسٹریٹ کی بات کی تھی یہ جو ہے ہماری بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں سٹیل انڈسٹری کا آپ نے دیکھا کہ پسی ہوئی ہے سیمنٹ کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے تو سیمنٹ کسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ تھوڑی سی برکی ہوئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کی سیل جو ہے تھوڑی سی ابھی بڑی ہے لیکن وہ نہیں بڑھ رہی ہے تو کیا چیز پوزیٹیف کیا ہے مطلب یہ کہ اسٹیبلیٹی تو آئی ہے لیکن ابھی بزنس جو لوگوں کا کانفیڈنس ہے وہ بہرحال شیک ہے اور پھر آپ اس بجٹ میں خاص ہو سے یہ جو اسٹین پینک کا لیٹس آیا ہے اس میں کافی اتک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بجٹ ریلیٹڈ میٹرز ہیں جو ایکشن ہیں وہ بہت ہی خاش آئے کافی انڈسٹریز کے اوپر تو وہ سنٹیمنٹ میں تو ٹرانسفر ہوں گے اس طریقے سے بلکل اور دوسرا ایک اور چیز جو یہ ہے کہ سب پہ ٹیکس لگا دیا گیا لیکن گورنمنٹ نے اپنے خرچے کم نہیں کی ہیں تو وہ لوگ تو بہرحال سمجھتے ہیں اور یہی چیزیں یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں کہ انڈسٹری آگے بڑھ لی ہے ایگری کلچر ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی ہے لیکن وہاں پہ بھی یہ ہوئے کہ کچھ آپ کو معلوم ہے جیسے آپ نے شاید کہا بھی تھا ابھی کہ جو پارمرز ہیں ان کو وہ پرائس نہیں ملی جو ان سے پرامیس کی گئی تھی تو اس کا بھی کچھ ریاکشن آ رہا ہے یہ ساری چیزیں اوورال دیکھنے کی ضرورت ہے اور سروے جو ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے اگر کوئی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہتر ہوگا تو وہ خلط لوگ سوچ رہے تھے کیونکہ ان حالات میں لوگوں کو کانفیڈنس بیلڈ کرنے کی ضرورت ہے پھر انرجی کی پرائس پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جو دوسری انڈسٹری بات کر رہی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن بیلڈی کا بیل بہرہ لوگوں کا بزنس کا بھی بڑھا ہے تو اس کے اوپر لوگوں کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے اچھا ملٹائی نیشنل کمپنیز کا اس وقت پاکستان میں کانفیڈنس لیول کیا ہے کیا ان کا کانفیڈنس لیول بھی شیک ہو گیا ہے یا ڈیٹرمنیشن آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھیں مطلب ملٹائی نیشنل بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے تو اگر ان کے بھی کسٹمرز ایفیکٹ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی بھی سیل ایفیکٹ ہوتی ہے اور ان کی بھی پروفیٹی بیلیٹی ایفیکٹ ہوتی ہے تو وہ کافی ناخوش ہیں انہوں نے اس بجٹ سے تو بہت ہی ناخوش ہیں کیونکہ ایک تو یہ کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی سالوں کے بعد کہ کوئی کنسلٹیشن نہیں لی ہے بلکل ای بی آر نے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی ہے منسٹری ایفینس نے نہیں کی ہے بس وہ آئی ایم ایف کا سہارا لے کے کہ یہ بھی کرنا ضروری ہے وہ بھی کرنا ضروری ہے اس کی وجہ سے یہ ہوئے کہ بہت سارے رییکشن ہوئے ہیں ہم نے بھی بات کی ہے گورنمنٹ کو بتایا ہے کہ آپ نے دیکھیں بزنس کو جب تک آپ انس کو انگیج نہیں کریں گے اور ان سے بات نہیں کریں گے وہ کہاں اپرچونٹی ہے ٹیکس لگانے کی کہاں نہیں ہے وہ اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھ گئے خود ہی منسٹری ایفینس میں یا بی آر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے تو وہ کام نہیں کرے گا وہ آگے مسئلہ بنتا ہے اور ہم بنایا ہے ہمارے لیے کافی اسی لیے تو اس میں ہم تفصیل میں جانے کا اس وقت نہیں ہے تو وہ منٹی نیشنلز بھی اس معاشرے میں جیسے اور انڈسٹریز ایفیکٹ بھی ہیں وہ بھی ایفیکٹ بھی ہیں اور انہوں نے کافی اور چاہ منٹی نیشنلز اس لیے زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہیں کہ پاکستان میں سب کوئی ٹیکس نہیں دیتا ہے وہ دیتی ہیں سارا ٹیکس اور دیتی ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ان کی اکاونٹیبلیٹی چونکہ ہوتی ہے تو وہ ان کے اوپر پریشر زیادہ آ رہے ہیں ان کی سیل پر آ رہے ہیں آپ نے یہ مختلف اچھے ٹیکس ہیں مطلب جو انہوں نے نون فائلرز پر لگائے ہیں لیکن دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے یہاں پھر پتہ نہیں پاکستان میں کیسے انہوں نے لگا دیا اس کا نتیہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ٹیکس جو لگایا ہے وہ ڈسٹریپیٹر اور ڈیٹیلر کے بجائے وہ سکتا ہے بہت جگہ بزنس کو ایفیکٹ